بھٹو تھا تمہارا جو سب سے بڑا پیر مقدم تھا اس نے کیا کیا بنگال کے ساتھ اور یہ تمہاری بیوی جو تھی یہ سندی تھی مسلمان تھی پنجابی تھی امریکن تھی کیا تھی تو ان کی باتیں جو ہیں نئی مان رہے ہیں جی نئی تسلیم کر دے ہیں میں ان کو ایسا کھکلا سمجھ رہا ہوں فریب سمجھ رہا ہوں ان کی مجبوریاں جو انہوں نے بنائی ہوئے اس کو پورا کرنا بے رزیم بتذار ہوئے تجریف لائی تھی آپ کے دوست جی ہاں وہ رسمیہ طور پر آئیں اگر مجھ سے بات کرتی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا انہیں جواب بھیجتا پہنچ گئیں یہاں پھر مجھے اطلاع مرد چلو بھی عورت ہے آئی ہے جا کے ستی ایک سنت کہیں نفل کریں حالانکہ پسند نہیں آ رہا تھا وہاں ہی کوئی ایسی بات ہو جائے رہے وہ شاید اپنے عادت کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق کچھ بات ہو رہے تھے تو وہ ذرا تقریر کے انداز میں شروع تو میں نے ایک دو دفعہ ان سے گزارش کی کہ یہ وقت تو نہیں ہے ایسی باتیں چھوڑے بعد میں زندگی رہی تو دیکھے گے پھر کچھ اپنے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کرنے کے لیے میں نے بھی دانت مکالے مسکر آیا تھا لیکن آپ کے صوبے میں تو حکومت بن رہی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ زندگی میں کتنی چیزیں بنی ہیں یہ کہا اللہ نے تو خائر ہے کتنے حفظے کے لیے آجا نواب خیربخش مری کسی سے راضی ہیں کسی سے خوش ہیں اپنے سے تو خوش نہیں ہوتے رہے اور پتنی کسی سے اس دن کے لیے جینا چاہتا ہوں کہ جب بلوچ ایک منزل کے حیثیت سے وہ منزل پا لے کہ بھائی آزاد ہوئے ہیں وہ آزادی بھی مشروط قسم کی کہ گروی تو نہیں ہو رہے ہیں یا واقعی کہتے ہیں کہ کتنی محدود آزادی ہے آزاد تو میرے خیال میں یہ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں ہیت سے تصور ہے تصور ہے انصاف کہیں آزادی کہیں آئین کہیں قانون کہیں یہ تصور ہیں خواہشیں ہیں ضرورتیں ہیں لیکن ہیں نہیں پیغمبر آیا اسلام آیا خدا کا بھیج آیا وہ مرض نے جمہوریت آنے سے کیسے سب مرض جو ہیں تندرستی میں بدل جائے ٹھیک ہو جائے زیاہ الحق کی بھی جمہوریت تھی ایوب خان کی بھی جمہوریت تھی بٹو کے دنوں میں ایک جرنیل تھا قزل بار اس کی بھی جمہوریت تھی آج مشرف کی بھی جمہوریت پنجاب سندھ کے یہ انگریز کی بھی جمہوریت ہے امریکہ کی بھی جمہوریت یہ جمہوریت اتنے لچکدار ہے مشرف حکومت کی طرف سے آپ کو صرف لاتی دکھائی گئی ہے یا گاجر بھی لٹکائی گئی ہے آپ کے سامنے کبھی گاجر اگر اسے گاجر کہہ سکوں چبایا ہوا کسی کا پھینکا ہوا گاجر تمہیں ڈیویلپمنٹ سکیم دیں گے تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے یہ بھی کوئی گاجر وہ بھی گدے کا چبایا ہوا گاجر اگر ہو میں نے کہا جب تک ہم فریق کے حیثیت سے ہم اس مقام پہ وہ تو میں اکثر کہتا تھا کہ ہم ابھی تک سوڈ اینڈ فائر بیپٹائز نہیں ہوئے ہیں اس کے نظر میں وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے تو یہ نیگوسیشن نہیں ہے یہ دے دیں گے یوں وزارت دے دیں گے فلانا دے دیں گے یہ دے دیں گے یہ ملازمت ہے غلامی ہے تنخہ بڑھانا ہے یہ باٹنا نہیں ہے کہ بھئی تمہارا حق تم لو جائے وہ طاقت ہمیں نہیں ہے اس وقت تو یہ بچوں کے ساتھ ہمارے کہانی وہ گاؤں کے لڈ لڈ ہوئے ہیں لیڈ کو کسی ٹھگ نے دیکھا بچوں کو ہاتھوں میں لڈ ہوئے ہیں تو اس نے کہا اب چینو کا تو روئے گئے کیسے اس کو کھانا ہے وہ گھونٹ کے پڑے ہوئے تھے لیڈ گول گول سے ہیں سوکے ہوئے مینگ نہیں ہے جی ہاں تو اس نے کہا بچوں آؤ تمہیں ایک کے بجائے میں چار چار پانچ میں دس لڈ ہو اس طرح لڈ تو اس طرح کی لڈ لڈو والی بات کرتے ہیں یہاں اس میں اتنی سنجیدگی ہو کہ چلو بھائی وہ انگریز جیسے کہتے تھے کہ دیس پچیس سال تو اور بھی اندوستان کو ہم طاقت کے زور سے بھی رکھ سیتے دیکھا کہ ابھی ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا خرچ نہ ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں وہ سنجیدگی نہیں چونکہ غلام ہے خود آقاوں کی مرضی کیا ہے کہاں تک چلا گیا واپس آ سکتا ہے تو یہ وہ بھی نہیں سمجھ اس کی کہ بھائی اب جو ہے شاید وہ اس مقام پہ پہنچا ہی نہیں ہے کہ اب خرچہ بڑے گا فائدہ نہیں ہوگا وہ ابھی تک تو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے غلام کو بہکانا نوکر کو بہرکانا مزدور کو بہکانا تنفر بدزنی ختم ہو سکتی ہے یا کبھی نہیں ہو سکتی میرے ہیں میں بلوچوں کا دعوی دار نہیں ہوں کہ میں بلوچوں کا سب کا لیڈر ہوں ریبر ہوں میرے کو کہنے پہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں ایک بلوچ فرد کے خیال کی خیر برش مری بلوچ اس کے حیثی سے کہہ رہا ہوں کہ ختم تب ہوگی جب ہم اپنی چیز حاصل کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہماری آزادی کے مانے تو یہ اثر سب پہ پڑے گا سندھی پہ پڑے گا اسی طرح پنجاد پہ اثر پڑے گا اس کے لیے اور زیادہ محفل شریک جرگہ کی ضرور پڑے گی یہ جو حکومت بن رہی ہے کچھ امید کوئی آثار یا اندھیرہ اندھیرہ انقلابی لوگ تو نہیں آئے ایک اور فکر اور ایک اور عمل کے ساتھ آئیں وہی پیداگیر ہیں پتے باز کہیں ان کو جیب کترے کہیں ان کو یہ وہ ہیں کچھ وہ اپنا دھوکہ دینا کچھ نشہ ملانا وغیر اس سے کیا بلوچو میں اور افات پیدا کرنا ٹینس کھیل رہے ہیں یا چھوڑ آج کل کچھ نہیں آج کل چلتا بھی نہیں ازیادہ ملاؤ مسجد کمرے تک مرگوں کی مرگے رکھتا ہوں زیادہ رکھتا ہوں مرگے کی مرض کہیں یا جو کچھ کہیں اسے میں خود بھی بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اسے کہا جائے کبھی مرض کبھی خبت سندھی میں خبت ہی ہوا کبھی الیکشن تو وہ ہے کم نہیں ہو رہا ہے وقت کے ساتھ لڑانا چھوڑ دی ہے خود براہ راست لیکن لڑنے کے اوصاف کی قدر سہنیابی تو موجود ہیں